کریمیا بریج پر حملے کے بعد کریمیا میں کتنا بدلاف آیا ہے اس کی جھلک بھی دکھائی دی ہے کریمیا کے سنسط کے سامنے سے آپ دیکھئے ہمارے سنواراتہ مریج جھا کی ایک اور خاص سپورٹ کریمیا کی سرکشہ کے لیے روس نے اپنا ائر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے سیوستو پول میں باسٹن مسائل تینات ہو گئی ہے کریمیا بریج پر ہوئے حملے کے بعد کریمیا کتنا بدل گیا ہے اسے تصویروں سے دیکھیں یہ روسی سینک کی مورتی ہے یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکی اس روسی سینک کو فول دے رہی ہے وہیں روسی سینک کے پیر میں لپٹی یہ بلی بھی خوش ہو رہی ہے کہ روسی سینک رکشہ کے لیے ہیں یہ روس کا بنایا ہوا وہ نیریٹیو ہے جس کے تحت جب رات و رات سمندر پار کر روسی سینک کریمیا میں آئے تو لوگوں نے اس کا سواگت کیا تھا اور اس کو بتاتے ہوئے یہ دیکھئے بورٹ جہاں پر روسی بھاسا میں لکھا ہوا ہے کہ کریمیا کے ونمر لوگوں کا روسی سینکوں کے پرتی آبھار اور تاریخ ہے 27 فروری 2014 یعنی 8 سال پہلے اور یاد کریے فروری 2022 میں ہی روس نے یکرین پر حملہ بولا اور تب سے بیتے 8 مہنے سے جنگ چل رہی ہے اور وہ جنگ کیوں کیونکہ کریمیا کے نقصے قدم پر دنباس علاقے کے چار اور راج آگے بڑھنے والے تھے اور دیکھئے یہ کریمیا کا پارلیمنٹ ہے اسی پارلیمنٹ میں یہاں کے نیتاؤں نے فیصلہ کیا کہ کریمیا یکرین کا حصہ نہیں رہے گا بلکہ اس نے روس میں بھلے ہونا سوکار کر لیا اور تب سے کریمیا روس پر بھروسہ کرتا ہے پریزیڈنٹ پتن پر بھروسہ کرتا ہے کہ کسی بھی مصیبت میں پریزیڈنٹ پتن کریمیا کی رکشہ کریں گے اور ایسی ستیتی میں اگر یکرین کے سینک یہاں آئے تو کریمیا کے لوگ اسے فول نہیں دیں گے بلکہ یہاں سے گولے برسائی جائیں گے اور اس کے لیے روسی سینک لگاتار یہاں پر اپنی alertness کو بڑھائی ہوئے ہیں یعنی اگر یکرین نے کریمیا پر حملہ کیا تو پھر کیسی جوابی کاروائی ہوگی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور وہیں کریمیا میں دو ہزار سادھیک بھارتی بچے پڑھائی کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیں کریمیا بریج پر ہوئے حملے کے بعد وہاں پر موجود بھارتی چھاتروں کا کیسا ریاکشن ہے تیوی نائن بھارت ورس کی ٹیم کو یہاں کریمیا میں کچھ بھارتی بچے ملے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ابھی کیا استطیق ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنا پریچے دیجئے آپ لوگ کہاں سے ہیں میں ہائیدروبات سے ہوں ریدائی ہے میرا نام میرا نام سوہل ہے میں مومبئی سے ہوں میں دیویا ہوں میں اتر پردیش سے ہوں ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ پورا بھارت ہمارے ساتھ ہے تو یہ بتائیے کہ جس دن کریمیا بریچ پر حملہ ہوا اُس دن تھوڑا در لگا تھا نہیں در نہیں لگا تھا پینک سیچیشن تو کریٹ کر رہا تھا کیونکہ یہ لائن تھا لائف لائن تھا تو سوچ رہا تھا کچھ بڑ دوگا ٹو آورس کا اندر ہی انہوں نے پھر ریپیئر کر کے چالو کر دیا ہے تو کیا پا بل ہے راشن ارمی اچھا تو ہم لے کے تورنٹ باد گھر سے کول آیا ہاں ممی اور پاپا سب پینک ہو گئے تھے اوویسلی ایسا سیچیشن ہو گیا تھا تو گھر والے پریشان تھے کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگ سیف ہو نہیں ہو پھر آپ لوگ نے کیا تھے کیا ہم لوگ نے تھے کیا کہ ہم سکس تیر کے سٹوڈینٹ ہے تو یہی رہنے کا مطلب کیے بھی لائک بلیپ کرتے ہیں رسین آرمی کے پاور پہ تو پھر ہم سوچے کہ یہی رہیں گے کتنے بچے ہوں گے ابھی فیلال کریمیا میں جو انڈیا سے یہاں پڑھنے آئے ہیں مور دین ٹو تھاؤزن دو ہزار سیدھک بچے ہیں جو کریمیا میں یہاں پر پڑھائی کر رہے ہیں یہ دو ہزار سے زیادہ ہے آپ لوگوں کو کریمین گاورنمنٹ کی طرف سے یا یونیورسٹی ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کیا کہا گیا ہے یونیورسٹی کے طرف سے بولا گیا ہے پینک کیا سیچیشن نہیں ہے یہی حوصلہ آپ لوگوں کو ایک اچھا ڈاکٹر بھی بنائے گا جس حوصلے کے ساتھ آپ لوگ ابھی کے سیچیشن کو فیس کرنا ہے تو یہ سبھی بھارتی سٹوڈنٹس ہیں جو کریمیا میں پڑھائی کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اتنے تناو کے باپ جود بھی ستتی سامانی طور پر ہے اور ان کی پڑھائی لکھائی جاڑی اور اب یہ لوگ دیپاولی منانے کے موڈ میں ہیں کامرمین سنجیت کمار کے ساتھ منیجہ تیوی نائن بھارت ورس کریمیا